آفیت جو اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے موزد صادرین یہ آفیت انسان کے اپنے بدن میں بھی بڑی ضروری ہے انسان کے اپنے بدن کی آفیت کہ اس کی آنکھیں صحیح کام کریں اس کے پیر مضبوط رہیں اس کے ہاتھوں میں حرکت باقی رہے اس کا بدن صحیح سالم رہے اور جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی ہے جیسے جیسے میڈیکل سائنس آگے بڑھتی جا رہی ہے پتا چل رہا ہے کہ اس انسان کی اپنے بدن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے موجزات رکھے ہیں اس انسان کے بدن میں اللہ نے ایسے ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ اگر اس میں تھوڑی سی بھی اونچ نیچ ہو جائے تو انسان کا زندہ رہنا دو بھر ہو جاتا ہے اس کو صحیح تو تندرستی نہیں مل پاتی یہ اپنا خون جو بدن میں سر سے پیر تک دوڑتا ہے اس کے اندر ہزاروں جراسیم اللہ نے رکھے اگر کوئی بھی ایک جرسورہ اگر زیادہ ہو جائیں تو ایک قسم کی آفت ہے کم ہو جائیں تو ایک قسم کی آفت ہے یہ ان لوگوں کو پوچھیں جو اس قسم کی بیماریوں سے دو چار ہیں محسوس حاضرین بدن کی آفیت بہت بڑی آفیت ہے جب بدن صحیح سالم ہے بدن محفوظ ہے انسان اطاعت کرے گا شغر گزاری کرے گا اللہ کے خریب ہونے کی کوشش کرے گا عبادتیں کرے گا اللہ کی دین کی پابندی کرے گا اور اگر انسان کا بدن محفوظ نہ ہو بیماریوں کا شکار ہو دردوں کا شکار ہو آفتوں کا شکار ہو اور اسے صبر نہ حاصل ہو تقدیر سے اسے رضا مندی نہ ہو تو وہ اپنی زندگی کو آفت بنا لیتا ہے مسئبت بنا لیتا ہے بدن کی آفیت اللہ سے مانگنی چاہیے دنیا کی آفیت جو اللہ سے طلب کی جاتی ہے اس میں اس کی بدن کی آفیت بھی داخل ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعائیں سکھائیں اگر بندہ اللہ کے نبی کی دعاؤں کو غور سے پڑے سمجھنے کی کوشش کرے نبی کریم علیہ السلام نے بدن کی حفاظت کی بہت سی دعائیں سکھائیں اللہ نے کہا کہ اللہ میرے خون میں میرے گوشت میں میری ہڈیوں میں میرے دل میں میری آنکھوں میں میرے بدن کے ہر عصے میں نور بھر دے نور اللہ تعالی کی طرف سے ایک توفیق ہے سہتمندی ہے تندرستی ہے خیر ہے بھلائی ہے سب کچھ اللہ نے نور کے ذریعے بندے کو عطا کر رکھا ہے بدن کی حفاظت اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ سے مانگی مانگنی چاہیے آفیت طلب کرنی چاہیے کوئی بہت زیادہ موٹا ہو جائے تو وہ ایک قسم کی آفت ہے کوئی بہت زیادہ دبلہ ہو جائے وہ ایک قسم کی آفت ہے کبھی کسی ہاسپیٹل کو چلے جائیں خاص طور پر منٹی سپیشیلٹی ہاسپیٹلز جو ہوتے ہیں جہاں پر مختلف قسم کی بیماریوں کے علاج ہوتے ہیں جہاں پر بیمار رہتے ہوں جا کر کے مختلف بیماریوں کا ایک مرتبہ جائزہ کر کے آئے کہ اللہ نے آپ کو کیا کیا دے رکھا ہے اللہ نے آپ کی کس کس طریقے سے حفاظت کیے یہ پتا کرنے کے لئے آپ کو ایک مرتبہ ہاسپیٹلز کی زیارت کرنی چاہیے اسی غرض سے اسی نیت سے کہ جا کر کے دیکھ کر کے آئیں کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں آتا کیے جس سے دوسرے محروم ہیں اور محسوس حضرین اسی طریقے سے دنیا کی دنیا کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ آپ کو کوئی برا پڑوسی مل جائے اللہ محفوظ رکھے برا پڑوسی مل جائے زندگی دو بھر ہو جاتی ہے جینا حرام ہو جاتا ہے نہ صبح چینج کی گزرتی ہے نہ شام سکون کی گزرتی ہے یا اسی طریقے سے اگر کسی کے دشمن آس پاس رہنے لگیں ان کا آمنہ سامنا ہونے لگیں تو ہر تکلیف پر وہ مسکرائیں مسکرائیں تو اسے تکلیف ہو دشمن کا مکر ہو دشمن کی سازشیں ہو یہ تمام چیزیں اس میں داخل ہو جاتی ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں عافیت سے رکھے یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے وَأَهْلِ وَمَالِي اللہ کے ربی نے اس کے بعد کہا کہ اے اللہ میرے اہل و عیال میں میرے حفاظت فرمائے میری عافیت فرمائے کتنے ایسے ہیں کہ جن کی بیویاں ان کی نافرمان ہیں ان سے خیانت کرتی ہیں ان سے خیانت کرتی ہیں امانت دار نہیں ہے عزت دار نہیں ہے زبان درازی کرنا شہر کی خیر موجودگی میں اس کے ناپسندیدہ کام کرنا شریعتوں کی نافرمانیاں کرنا گھروں میں بدعات کرنا اللہ کی نافرمانیاں کرنا گھروں میں میوزکیں چلانا کتنے ایسے عورتیں ہیں جس سے لوگ پریشان ہیں اسے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے عافیت مانگنی چاہیے عافیت مانگنے کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے اور کتنے ایسے ہیں کہ جن کے گھروں میں بیماریاں ایسے گھیر لیتی ہیں کہ صبح سے شام تک بندہ پریشان نظر آتا ہے صبح سے شام تک بندہ پریشان نظر آئے اس کے بیوی بیمار ہو اس کے بچے بیمار ہو بیماری پر بیماری ہو تکلیف پر تکلیف ہو اس سے عافیت طلب کرنی چاہیے یا پھر کسی کے گھر والے کچھ ایسے مل جائیں کہ مرد کی طاقت سے بڑھ کر اس سے مطالبے کرنے لگیں مرد کی طاقت سے بڑھ کر اس سے مانگنے لگیں اس سے خرچ کروانے لگیں کہ جس کی وجہ سے یا تو بندہ پریشان ہو جائے لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں یا پھر ایسے ہو کہ بندہ حلال سے حرام میں ہاتھ ڈالنے لگے اپنی بیویوں کی وجہ سے ان کے خامخہ کی خواہشات کی وجہ سے یا پھر اولاد نافرمان نکل جائے اولاد خون کے آسوں اپنے ماں باپ کو رولانے لگے نافرمانیہ کرنے لگے غلط قسم کی صحبت میں پڑ جائے غلط قسم کے کام کرنے لگے ان تمام سے اللہ تعالی کی جب تک بندہ آفیت طلب نہ کرے اس کی کوئی زمانت اور گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ تعالی کسی کو محفوظ رکھے اللہم اینی اصلو کل آفیتا فی دینی و دنیای و اہلی و مالی اور اللہ تعالی اللہ کے نبی کے ذریعے جو دعا ہمیں سکھائی اس میں یہ بات بھی ہے کہ اپنے مال کے مسئلے میں بھی اللہ کی آفیت طلب کرو کیونکہ مال ایک ایسی چیز ہے کہ مال کی وجہ سے انسان اپنے معاملات میں اپنی زبان میں اپنے اخلاق میں اپنے سلوک میں بگڑ جاتا ہے بدل جاتا ہے مال بہت زیادہ ہو جائے تو انسان کے اندر سرکشی پیدا ہو جاتی ہے جیسے اللہ نے کہا اللہ انسان لا یتغا الرعا حستغنا جب انسان کو محسوس ہو کہ سب کچھ میرے پاس ہے سرکش ہو جاتا ہے سرکشی اس کے اندر آ جاتی ہے نربی اس کے اندر نہیں رہ جاتی اطاعت و فرما برداری اس کے دل میں نہیں رہ جاتی نافرمان ہو جاتا ہے شریعت کی پابندیاں چھوڑ دیتا ہے دوسروں پر ظلم کرنے لگتا ہے دوسروں کا مال چھیننے لگتا ہے دوسروں کے حقوق غصب کرنے لگتا ہے کیوں؟ کیونکہ سب کچھ میرے پاس ہے اور وہی پر مال میں کمی ہو جائے مال میں کمی ہو جائے اللہ کے نبی فقر سے پناہ مانگا کرتے تھے فقر سے پناہ مانگا کرتے تھے کیونکہ فقر فقیری ایک ایسی بلا ہے کہ اگر انسان فقیر ہو جائے تو چوری پہ آ جائے جھوٹ پہ آ جائے دھوکے پہ آ جائے ہر گناہ وہ کرنے لگے ڈکیتی پہ آ جائے محسوس حضرین مال میں آفیت بھی بہت بڑی نعمت ہے مال کی آفیت اتنا مال آپ کے پاس ہو کہ نہ آپ کی ضرورتوں سے اکم پڑے نہ وہ آپ کی ضرورتوں سے اتنا زیادہ ہو کہ آپ کو گمراہ و برباد کر دے یہ مال خیر کا مال ہے نعم المال السالح لرجل السالح نیک آدمی کے لیے حلال مال بڑی اچھی چیز ہے تو اپنے مال کے مسئلے میں بھی اللہ سے آفیت طلب کرنی چاہیے